سردار رازق صاحب میرے بھائی ہیں اور میرا بہت سارا خیال رکھتے ہیں پرائیم میریسٹر ایجے کے شاہ غلام بپاہ صاحب سردار عطیق صاحب میں کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں اور میں ابھی کہہ رہا تھا شاہ غلام قادر صاحب کو کہ یار یہ مزاری بڑا بنا دوں اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لیں کیونکہ جب مجاہدوں کے نام ایک چھوٹے چھوٹے ایک پورا قبرستان آباد ہے کشمیر میں میں زیادہ بات تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جس شخص نے اپنی قبر کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہو اس کا نام سردار غلام عباس ہو اور اس پاکستان میں مرنا وہ اس لیے پسند کرتا ہو کہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن پاکستان اور کشمیر ایک دم میں سانس لیں گے باقی کشمیر کو میں اندر سے بھی جانتا ہوں اور شاید پاکستان میں میں اس وقت بھی یہاں آیا کرتا تھا جب سردار قیوم صاحب مرموم یہاں خطاب فرمایا کرتے تھے اور پاکستان کے اندر سے عملی تحریک میں سردار قیوم صاحب نے حصہ لیا میں نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا مرنے کے بعد یہ لوگوں کو پتا لگے گا میری زندگی میں نہیں پتا لگ سکتا کیونکہ اس کے بڑے تفان کھڑے ہو جائیں گے اور کشمیر حبا قدل سے لے کے ذہندار سے لے کے شہید چوک تک لال اویلی کا شہید چوک سری نگر سے وہی رشتہ ہے جو کسی کشمیری کا کشمیر کی آزادی کے ساتھ لے آج پانچ بجے پرائیم میسٹر نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے دنیا میں مقصر جو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کو کشمیری نے زندہ رکھا ہوا ہے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہمارے کمزور ہونے سے ہمارے بڑھ جانے سے مجھے خوشی ہے کہ پرائیم میسٹر نے اس دفعہ کشمیر میں نے ایک دون کے جلسوں میں شرکت کی ہے لیکن میری خواہش ہے میں خاص طور پر پرائیم میسٹر اے جے کے اور سردار رتیق سے درخواست کروں گا کہ اس آزاد کشمیر کی گلی گلی کچھے کچھے میں ریلی ہونی چاہیے کیونکہ کشمیری جاگہ ہوا ہے اور اس کا فیصلہ آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا اور آج ہندوستان میں ایک ایسا تھرڈ گریڈ مسلینی اور ڈکٹیٹر برسر اقتدار ہے یہ بھی کسی ملک کے ساتھ خدا کا ظلم ہوتا ہے کہ تھرڈ گریڈ کی عادت جو ہے خانہ نمبر دو سے خانہ نمبر ایک میں آ جائے آج سارے مسلمانوں کو اس نے دوسرے درجے کی کشہری قرار دے دی ہے اور یہ بیس کروڑ اور بیس کروڑ سے کم و بیس زیادہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے بعد آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج میں نے خواب یہ ضرور دیکھا تھا میری خواہش تھی زندگی میں جوانی میں کہ یو پی اور سی پی کا مسلمان کھڑا ہو یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ کب یو پی اور سی پی جاگے گا کب مہاراشتر جاگے گا لیکن آج میں زندگی کے آخری پانچ عوروں میں محسوس کر رہا ہوں کہ یو پی اور سی پی جاگ رہا ہے آج ہندوستان کا مسلمان جاگ رہا ہے اور ہندوستان کے مسلمان میں جو لہر اس مہینے ڈیڑھ مہینے میں پیدا ہوئی ہے خاص طور پر تری سیونٹی کا چار پانچ مہینے لگا رہے ہیں مودی نے جو غلطی کی میں سمجھتا ہوں اگر کشمیری مجھے معاف کریں تو کشمیر کی آزادی میں سب سے پہلا قدم مودی نے تین سو ستر کے آٹی گلت قائد رکھا ہے اور اس کو کشمیریوں کا مسئلہ دنیا میں ہی اور کشمیر میں بھی اور پھر بابری مسجد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے تیسرا بڑا واقعہ یہ جو کہ مسلمانوں کو شریعت نہیں دی جاری شریعت کا جو بل باس کیا جا رہا ہے الٹی میٹری ساری عالم اسلام ایک بہران سے گزر رہی ہے آپ دنیا کہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے مرضی آپ شروع ہو جائیں یمن سے ہو جائیں لیبیا سے ہو جائیں عراق سے ہو جائیں ایران سے ہو جائیں یہ بڑھتے بڑھتے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا جن لوگوں نے اس ملک کو نوچا جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور جس شخص نے سیاہ چین میں اور کارگل میں اپنی ازادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے اس کو غدار قرار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا میں انہیں رات بھی یہ بات کہی ہے آج پھر دھراتا ہوں میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حصیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو آئیز پی آر نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے میں بچون سے سیاسی ورکر ہوں اور آج تک جلسہ جلسہ جلوس جلوس ہی کھیل رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا جو کر جاری ہوا ہے اور یہ ہمارے لئے فکر کا لمحہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے تلخیاں ختم کرنی ہیں اور تلخیاں ختم کب ہوں گی تلخیاں ختم تب ہوں گی اگر ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ختم کر دیں اگر ہم نے ان اختلافات کو ہوا دی میں جیسے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں ابھی میں سردار عتیق صاحب سے پوچھ رہا ہوں ہمارے کرون بیکری علے ہوتے تھے مشتاق صاحب کے والد رزاق صاحب علتاف صاحب اور صدیق صاحب وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں سردار قیوم صاحب کو وہاں ملنے جاؤں جب وہ نظر بند تھے غازی آباد میں غازی آباد بعد میں تو میں ہلیکاپٹروں پہ بھی گیا لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں بالکل نوخیز نوجوان تھا گارڈن کالیج کا سٹیوڈن تھا اتنا بھی نوجوان نہیں تھا لیکن نوجوان ہی تھا سو ہمیں کیا درس ملا ہے ایک لاس جو بات میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ایک اکنومیکل اینیمل ہو جانا آنا دنیا میں کھانا پینا بچے بنانا گھر بنانا زمین آباد کرنا اور دنیا کو چھوڑ جانا میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی توہین ہے زندگی کی عزت اس میں ہے کہ جو آپ کا زندگی کا عزم ہو اسے موت کے موں سے چھین لیا جائے اور موت آپ کا راستہ روکے موت آپ کا راستہ روکے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کشمیر کی جد و جہد ازادی کو میں نے کتنا قریب سے دیکھا ہے شاید پاکستان میں کشمیر کی جد و جہد ازادی کو اتنا قریب سے کم ہی لوگوں نے دیکھا ہو اور جو جذبہ میں نے ان بچوں کی جلی ہوئی لاتوں میں جن کے بازو خراب بازووں میں اور جس بے سر و سمانی کی عالم میں انہوں نے جد و جہد ازادی شروع کی ہے اگر آپ ابھی سردار رتیق صاحب کے فرزند یہاں تقریر فرزما رہے تھے اگر آپ نے واقعی کشمیریوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار تو پھر آپ کو خون کے نظرانے دینے ہوگے تب آپ کی بات میں وزن بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ خون کی قربانی اور دے اور شیخ رشید تقریریں کرے صرف یہ نہیں ہو سکتا کشمیری بڑی جینئس قوم ہے آپ یقین جانے کشمیری اتنی جینئس قوم ہے کہ سری نگر میں جو پنڈ اٹھاتا ہے جو وزن اٹھاتا ہے اس سے بات کرو سری نگر میں تو وہ دنیا کی سیاست کی بات کرتا ہے وہ نیپال کی بات کرتا ہے وہ سری لنکا کی بات وہ اگلے نقشوں کی بات کرتا ہے وہ گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے اٹھایا اس نے مزدور ہے بچارہ انپڑ ہے لیکن اس کی دنیا کے نقشے پہ نظر ہے یہ یاد رکھنا جو آدمی کشمیریوں کو بے وکوف سمجھتا ہے اس سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے دنیا میں سو میری سردار عطیق صاحب سردار عزق صاحب نے مجھے حکم دیا میں حکم بجار لاتا ہوں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جماعتوں کو پاکستان میں بھی پھلائیں سب پارٹیاں پھلائیں جہاں اتنی پارٹیاں ایک سو کے دو سو پارٹیاں میری بھی چھوٹی سی پارٹی ہے تو آپ تو اس سے بڑی پارٹیاں بنا سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے آپ کا بیس کیمپ ہے پاکستان میں کشمیر کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں اور میں سردار عطیق صاحب کو جب بھی کشمیر جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس بہت صبردست سیاسی ورکروں کی جماعت ہے یہ میرے ایمان کی حد تک تک آ جائے ورنہ غلام عباس کو مرے بہت عرصہ ہو گیا یہاں گھر والے نہیں یاد رکھتے میں قبرستان ماں کی قبر پہ جاتا ہوں میں کئی قبروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے والدین کبھی آئے ہی نہیں ان کے بچے کبھی آئے نہیں میں قبرستانوں میں دیکھتا ہوں کہ حقیقی اولادیں اپنے والدین کے قبرستان نہیں جاتی اور وہ قبریں ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں یہ مسلم کانفرنس کا عظیم ورکر ہے جس نے سردار غلام عباس کو اپنے قبرستان کو آباد رکھا ہوا تینکیو شکریہ شکریہ